اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی آخر و زمان حضرت محمد ابو اتباہ احمد مصطفیٰ و تیت السناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر زرہ گجنہ والا سے تلک رکھنے والے جتنے بھی اہل شوک ہیں ان کی قدمت میں گجنہ والا سے سلام پیش کرتا ہوں دو سو میں اس وقت پنجاب کی پندے کو ہوتر پروی کا ایک بڑا نام اور میں سمجھتا ہوں میں جس شت پہ کھڑا ہوں آدیہ بساق دوزار انیس میں اس شت نے بڑی لازوال بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کے بساق دوزار بیس کے تقریباً سات بڑے ٹورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ گجنہ والا میں ہونے والے چار بڑے ٹورنمنٹوں میں چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا میری مراد میرے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ شیخ گردار آپ گجنہ والا آپ تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اس شت نے بساق میں جس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور تقریباً سات بڑے ٹورنمنٹ جو تھے ان ٹورنمنٹوں میں انہوں نے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا ہے شیخ گردار صاحب میرے ساتھ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طفعہ گجرات سے پران پیجن سپورٹس فیسٹیوال جیٹ دوزار بیس اس حوالے سے بھی آپ ایک چھت دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دیلیان آپ گجرات اور چھت جو ہے یہ استاد شیخ گردار آپ گجرہ والا کے نام کی انٹرویوی ہے یہ چھت بھی اس ٹورنمنٹ میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ گجرہ والا میں ہونے والے جیٹ کے ٹورنمنٹ پنجاب کے ٹورنمنٹوں میں بھی شیخ صاحب سے اس کا عالو آل لیں گے کہ کون کون سے ٹورنمنٹ میں وہ شامل ہے اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب جی آلیں سفتے پہلے جتوانو بساعت کی اتنی مطلب شاندار کامیابی سے بہت بہت مبارک ہوئے ہیں چھت بھی خیار ہو رہا ہے ہونے والے ٹورنمنٹوں کو جیٹ دے شہک صاحب وہ کڑے کے لئے ٹورنمنٹھ ہاں چاہتی ہیں جیٹ دے تقریبا میری سارے ٹورنمنٹیں چاہتی ہیں یہ شامل ہے سوائے میرا خیالے کو پکلاں چھت کپ ہوگاں لے ہیں پنجاز آر انٹریالا ابتیو رہا ہے اونے والے وچے ساں ڈیل چاہتے لیٹ ہوگئے ہیں یہ نہیں انٹر ہو سکیں ساتھ زیادہ باشیں Through Prakant حالتی قباط خاندل چاہتے ہیں مولدیحم بنسکر صاحب کو وقتon ہو آią ا� prelimster آپ کے طور پر آ راہے ہیں خاندل مع Jahress حافظ نائم những پدھی ب이ounge Bangdigoreem موسیقی موسیقی گوچرحت میں ایک ریسٹیکشن اس حوالے سے بھی شایک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں دوستو شامنے کام dato uesto跟گلو اسی استاد نومی جوڑے صاحب لاتا soud کہ میں انہوں کا ریکویسٹ کتی تھی کہ میں کہا رہا تو اڑا اڑا قانون ہے نا پنجاب کو ہٹکے ہوئے لہذا کچھ غور کیتا جاوے کہ کسی نا پنجاب دے نا کلو یاد انہوں پنجاب دے نانا دیو انہوں گجرات تک محدود رکھو اگر کسی گجرات تک محدود نہیں رکھ سکتے دے پھر انہوں نا کسی پنجاب دے قوانین بنے نینا کسی بیونا دے نا شامل ہوگا لیکن انہوں نے نہیں بنی یہ گانے ہوئی تو میں میری چھتے جاری کافی لیٹ انٹر ہوئی ہے وہ ساڑے کوئی دوست نے انہوں نے پھر چھتے جی انہوں نے انہوں نے انٹر کرائی ہے حالانکہ اس ہی نئی سے آئی ساکچی نیسا ہے کہ یار قانون یہ نگا پنجاب دے نال نہیں مل دے ہیں لہذا سانوں اس شوق دا حصہ نہیں بننا چاہی جائے رکویسٹ کر آنگے انہوں نے آنگے کہ اگر پنجاب کاف کرنا ہے تو میں سمجھنا بڑی ساری کباغ ہاتے اے اوشیا سمجھن یا نہ سمجھن کیونکہ انہوں نے میری چھتے اتھے کباغ ہاتے اوہ دو زیادہ کٹے ایسا تھے میری چھتے صرف اٹھ کباغ ہاتے اوہ دو زیادہ دے ملے لیکن میرے کو جناب منصف کوئی نہیں بیٹھا انہوں نے دکھا بڑا ہے بہت باہت ہے میرا خیلے پنجاب دے ہوئی چھتا ہوں نہیں ہے کہ جنا دے کباغ ہاتے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ موسم دے خرابی دی کیونکہ کبھو در کافی لوگ آنے کے جانے ہیں انہیں نومی جورہ صاحب تجانے گھوڑ کر اینا چھتہ لگی کرنا نہیں کمیں اینا پلوک راستگ 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 ہیں ریقویسٹ کرنا ہے کہ اگر آئندہ آباد شوق کرنا ہے پنجاب دے کوا نینی میں اپنا کہ کوئی قباط نہیں ہے میرا شوق ہونا چاہیی ہے بڑے سارے دوسرین ایچھے رہ جائے ہیں تو دو طوب شیف ارزاد صاحب نے جو بات کی میں اس بات کوئی آگے بڑھا رہا ہوں ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئندہ اگر گلدات سے پنجاب کی سطح پر ٹورنمنٹ اڑھایا جاتا ہے تو خصوصی طور پر کبوتروں کا جو سلسلہ ہے جس طرح پنجاب کے باقی کپوں میں ان کا کہنا ہے کہ کبوتر کام ہونے کی صورت میں آپ کبوتر میں ڈال سکتے ہیں کسی قانون کو اپنایا جائے کیونکہ نو کبوتروں والے قانون میں بہت ساری ٹکنیکلڈیز بھی ہیں اس حوالے سے شیخ صاحب نے بار کی شیخ صاحب بولت بلال شیخ صاحب بولت بلال شیخ صاحب اپنے نام چھوکتا ہے اس شیخ صاحب کا جو مدد مجاہد ہے میں سویتا ہوں بڑے ضرف کی بات آیا شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لالا جی یہ چھتی جو ہے یہ بلال بٹ کی ہے اور میں بھی صبح سے آ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں دو سو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خصوصی محنت جو ہوتی ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے اور آگے جا کے آپ کامیابیوں کے زینے جو ہیں وہ چڑھتے ہیں تو بلال بی میں بھی گزرچہ میرا خیال میں میں بھی ایک دو نوپہ یہ آیا ہوں تو یہ بڑی خاصی محنت کرتا ہے ہم اسے بھی بلال بھئی پانو بھی بہت بہت میں بہت 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 پانو بھئی پانو بھئی فیصلے ہوں سے کے کامیابی اسے بھی بہت 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 بعد اس کہ میں نے کی oct Rimu موسف کے اوازے نال کسی کو اپنا اپنا ایک ضربہ جڑا ہے کہ موسف کس طرح نہ ہونا تھی جائے کیونکہ اکثر کمزوریاں نے لوکانیاں موسف کمزور تھی جنے انہوں اگائی نہیں ہوتے تو انہوں نے کمانیوں نے یہ باری تھی کہنا جا ہوتا ہے اصل دے ویچے لاللہ جی میں اکسریہ درہا لے بھی ناما کہ ساڑے تھے جڑے بندے موسف کے ایدن ساڑے شیئر دے ویچے میں ہوں پتا ہے کہ کبھوٹر بازی سے قوانین دا پتا ہے کبھوٹر بازی میں سمائیں دے موسف تھی ہونا چاہیدہ ساڑا تھی چاندگرد درہیور ہے تو انہوں نے دعی دے کہ یہ یار جنگرد منصف چلا جا موسف نہیں ہوتا موسف اچھا ہوتا وہ جمعہ دا پتا پتا ہے موسف اچھا ہوتا چاہیدہ سمجھدار ہوتا چاہیدہ سارے قرونہ پتا ہوگئے کبھوٹر بازی سمجھدہ ہوگے موسف پر جنہ کی جائے لیکن میں دوسرے ریقیسٹ کرنا ہوں کہ ہوں موسف پر جنہ دیاری دے گئے اور کبوتر نے سمجھ دے ہی نہیں ہے کبوتر بازی نے نہیں سمجھ دے کہ کولا تھی منصف پہ چھڑھے اچھی گل نہیں ہے تو دوستوں میں بھی اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس بات پہ میرا بڑا زیادہ ظہر ہوتا ہے کہ آپ کے کھیل کا یہ جو کروار ہے جس کو منصف کا نام دیا گیا ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سمجھدار اچھا ایماندار کھیل کے قائدے قوانین کو سمجھنے والا منصف بیجیں گے تو مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے اور آپ کے کھیل میں نکار آئے گا میں ایک دفعہ پھر بلان بھائی کو ساتھ شیخ بلگار صاحب کو بساق کی اتنی سٹانگ ایچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ بڑے پنجاب کے ٹورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آلیا بساق میں غالباً سات طبوتوں کے ساتھ ایک آنوے گھنٹے تین منٹ بھی بنائے ہیں اس سے پہلے بھی خوزشتہ جو اس سے جیڑ پا خوزش شیخ صاحب کے رہے گھنٹے چورانوے گھنٹے پشتہ جو بساق تھا اس میں ایک آنوے گھنٹے تین منٹ اور اس سال کا جو بساق ہے اس بساق میں چورانوے گھنٹے چورانوے گھنٹے ایک منٹ سات طبوتوں کے ساتھ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس طفعہ کوئی دوستوں کے ساتھ کوئی موسم کی وجہ سے بھی میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا شیخ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ میری تمام جتنے بھی اکابرین ہیں پنجاب لیول پر ٹورنمنٹ کروانے والے کم بس کم کیونکہ آج تو آپ دیکھیں ہیں سائنسی دور ہے دنیا تھیلی پہ ہے کمیونکیشن کا اتنا زور ہے کہ ایک بات یہاں اٹھی ہے تو امریکہ پورے چاروں بریازوں میں بات سہر جاتی ہے اس حوالے سے بھی اکابرین کو موسمی حوالے سے بھی مشاورت کے ساتھ خصوصی طور پر کیونکہ کھناڑیوں کی ایک سال بھار کی محنت ہوتی ہے آج میں شیخ صاحب سے بلال سے میں بات کر رہا تھا تو کہنے لگا لالہ جی ہمارے کارڈ کے ایک ایسے نامبر کبوتر گئے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے کیونکہ اتنے اچھے کبوتوں کا دوبارہ ان کو تیار کرنا ان کو پھر آگے مقابلے کے لیے لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو شیخ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے لالہ جی اصل دے میں چھے گھر لے کے میں یہ سمجھنا میں جس دن تو کبوتر پروری دے شعبے چاہے ہواں جیسے کبوتر ہے سیدھے میں تیار کی دیتا نے میرے کو ساری زندگی کبوتر نہیں کیا جیسے اچھی تیاری ہے ایسی دن تیسی پر میری قدیم نہیں لیکن منداؤں کے جو اللہ مندور ہو رہے ہیں موسمی نظر ہو رہا ہے موسمی نظر ہو رہا ہے موسمی نظر ہو رہا ہے پچھے ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ شعب کے پاس اکیم یہ کہا نہیں ہے اگر یہ دوست مخشبہ کر لیں گے چھوڑا شعب مردگے لائے گے پتہ سب انہوں نے ایسی کہ موسم فرحال ہو ان میں کو جی جیلے ہلا آدھ پپلا جو ہے انہوں نے ساری دنیاوں نے بزیاں یہ کہ جیلے ہلا آدھ ہوئے انہوں نے بزیاں لگتے نہیں کر آئی ہے انہوں نے وہاں اور چھوڑا اسی دے میں وہی رادی ہیں کہ اللہ باہم دنیاوں نے ایسا دے لیکن کھڑا جیلے ہاں لیکن کھڑا جیلے ہاں بڑا نقصارا ہے اچھے کھڑا جیلے ہاں زیادہ کھڑا جیلے ہاں باکتے ہیں دوستو ایندہ ہم اس بات کی توقع کریں گے کہ ایندہ آنے والا سیزن یا آگے جو سیزن آرہے ہیں اس میں کم از کام جتنے بھی خصوصی طور پر پنجاب ریور پر ٹورنمنٹ کروانے والے جتنے بھی عقابرین ہیں ارگنائزر ہیں اسوسییشنز ہیں ان تمام کو خصوصی طور پر موسمی حوالے سے ایک بڑی بامی مشاورت کے ساتھ اپنے کھیل کو آگے لے کے جانا چاہیے فنے کبوتر پروی کے کھیل میں میدان جو ہے وہ موسم ہے اگر کبوتروں کو موسم صحیح نہیں مل رہا تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی کو کیٹاگرائز کرنا کسی کے مقابلوں کامنے سامنے کے معاملات کو جاگر کرنا اس میں ذرا تقبی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کرے ہائندہ جو آگے پھڑکے رہ گئی ہیں تقریباً آج پانچویں ہیں اس کے بعد چھے اڑانے ہو رہے ہیں کمام کھلاڑیوں کے کبوتر بیٹھیں دوستو شام کو پھر جو ریزلٹ آئے پھر پتہ چلے کہ کس کھلاڑی کے کبوتر اچھے اڑے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر استاد شیخ گرزار صاحب کو بلال بٹ کو مبارک بات دیتے ہوئے ہم آپ کو بجنوالا کا وہ حسین شعب دکھا کے انشاءاللہ پھر ہمارا اگرہ پڑاؤ شہر میں کسی چھت پہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ رہا آپ کو استاد شیخ گرزار صاحب کی اس چھت کے مناظر دکھا رہا ہے چھت کے مناظر دکھا ملکہ ساتھ رہا ہے آپ جے آئے جا ساتھ شیخ دلزار صاحب جی گجران آئے لی جی اور نہ رچھاتے جی سامنے جی آئے جی آئے جا آئے جا آئے موسیقی 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 ہمارے بھائی کی آلے جی محر زمان صاحب جی سیل کوٹا لے جی سعودیہ تسان میں دیکھ رہے نہیں جی محر زمان صاحب جی محر زمان بھائی کی آلے ٹھیک ہو اے جی ستا شیح قلدار صاحب راندی چھاتے جی گجرانے آلے محر زمان صاحب راندی چھ 64% محر زمان صاحب راندی چھاتے جی سکتا شیح ساید استاد ڈاکٹر دلدار بات صاحب فروضہ ماتو جی استاد عمر بات صاحب جی سما بات صاحب جی مہر بات صاحب جی خلیفہ جنگو صاحب جی عمر جی راجہ عمر صاحب جی راجہ افتاب عمر بات میرا پنیا جی گئی رات تو دیکھ رہے نہیں سانو جی استاد شیخ گلزار صاحب اور اندی چھاتے جی گجران لے توں جی رجل اللہ میرا پنیا جی مجھے ویدی سال مجھے 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 راجہ قسم جی جے پرتو جی قسم حمود جی جے پرتو جی راجہ قسم صاحب جی اصلاح شیئر قلدار صاحب اچھاتا جی سامنے تو انہوں نے شوک کرا رہے ہیں اچھاتا جی گجرن آلے توں جی اچھاتا 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 جی محمود جی پرتو جی دیکھریں سنو جی واپسی آیا محمود جی کسل جھی کی صحیح والکم اسلام اسلام اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 مجھے ساٹھے ہیں کتھے بندے کیڑی جگہ آتے ہیں ہے تھے استاد شیخ گلزار صاحب آپ بجران علاجی ہونا دے اچھاتے ہیں مجھے سایت اچھاتے ہیں لیے کم پتر ہے اسے کے ساتھیں نیسے ہماری ایسی چھاکہ بہتا ہے جی کیلی چھتو آئے بھٹا ہے میں ہماری چھتو آئے ہیں چھتو آئے ہیں ماشاءاللہ ہ پانچہ چندی با جلئی ہے ٹھیک ہے اس با شروع پچھا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہ چھیک بیا رہی ہیں بہتا ہے کہ لوگی روڑا نہیں ہے کہ سکیسرم کوئی شکیات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جی رہا کبھو دکس مہاں کے نکل دے وہ نمہاں دے ہیں مہاں دے ہیں مہاں دے ہیں ہی اگر کوئی شکیات نہیں آئے کبھو دکس مہاں دے ہیں سبا کبھو دکس مہاں دے ہیں عوران کو بار چھتھ پروں نقید آئیں ڈا رہا المجدع سکتو آئے ہیں آخری ہ چھتھ رہے تھی یہ کبھو دیکھا ہے ماشاءاللہ کبھو دکس مہاں دی نہیں نہیں اوبرال ٹائم جڑا ہے مکتل زندہ خواہ آخری ٹائم کبھو دکس مہاں ساڑھے آخر تکس مہاں دکس موسم خراپ ہوندہ ہے موسم خراپ ہوندہ تنا directory مثال کہ کلمت کا لیں رہا ہے اسی کالکہ کوشلی نیا ہے وہ کہنے ہیں ٹھیک ہے وہ کہنے ہیں کہ انہوں کے کارتے ہیں پتہ جو کر کے جب پچھے موسانکر آپ کو انہیں شیخ صاحب نے کمتہ رہا ہے ٹھیک ہے انہیں جو کہ جانبہ ٹھیک آیا تو انہوں نے ٹھیک ہوگا انہوں نے خل کرنا کہ ہوگا آگے شیخ صاحب مجال کیتے ہیں جی مونسف جانبہ چلانہ رہنے ہیں تو تیاریزاد آنے ہیں ہی کہ نا اللہ ساکتا شکر ہے کہ اسی مونسف ہاں چلانہ رہا ہے ساڑے چار کنے پنچون جہید ہے انہیں مورو چکر ہیں انہیں مور لائی دی ہے پانچون کے چل دے مار دے ہیں ٹھیک ہے دے شیخ صاحب کی کوئلنے ہیں پا ابلال بھی کوئلنے ہیں پوچھ سخت دے کے ساتھ دے ہو لو کو یہ شکید یہاں کوئی ناکہ سکتا ہے جو ہم ایک کوئی پانو ہیں نہیں کوئی نہیں دیا نہیں کوئی مسلم صاحب نہیں ہے نا شیخ صاحب اللہ لہو نا ابلال اللہ ٹھیک ہے تو دوستوب یہ گھڑکے نے بڑی اچھی باتیں کی میں سمیتا ہوں کہ منصفین کو اسی طرح جو ہے وہ اپنا کردار اپنے فرائض جو ہیں فرائض منصفی کیونکہ منصف کا عوضہ اور ان کے لیے دونوں گھر جس گھر سے یہ آئے ہیں اور جس گھر پہ آگے یہ منصفی کر رہے ہیں یہ دونوں گھر ان کے لیے برابر ہیں منصف اس کا مطلب ہی انصاف کرنا ہے اور انصاف تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے اگر آپ کا کوئی عشدار بھی آ جائے آپ کا کوئی عزیز بھی آ جائے اور آپ کو انصاف کرنا پڑے تو آپ کی جو انصاف کا ترازو ہے اس میں جور نہیں آنی جائیے تو میں ایک دفعہ پھر استاد شیخ گرزار صاحب کا مرار بڑھ کا ان کے تمام دوستوں کا یہ دوستوں کچھ چھوڑے سے کبوتر کچھ نیچے آئے ہوئے ہیں شیخ صاحب کے وہ عراف پول کے مناظر دکھا کے پھر ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے تو یہ جس چھت سے آئے ہیں آج گجرانوالہ میں بھی جو ہے پانچویں وڈانویں آج فائنل جو ہے جتنے بھی کاف گجرانوالہ کے وڑنے ہیں ان کا فائنل ہے اور دو چھتوں میں جس پہلی ہم نے صبح شاید بڑھ صاحب ریاض بڑھ کے شاگرد ہیں افتار ریاض بڑھ کے ان کے کبوتر ہم نے اروائے ان کے تقریباً تین سو پچپن گھنٹے ہیں اور اسی طرح آفتار رانہ آرف نومی بجرولی جو اچھاتے ہیں ان کے قریباً تین سو اکاون گھنٹے ہیں چار اور پانچ گھنٹوں کا خرق ہے بڑا کلوز کانٹیس ہے دیکھتے ہیں شام کو کیا ریزرڈ نکلتا ہے انشاءاللہ گجرانوالہ کا شوق بھی آج ہم آپ کو بلپوت رہی کے سی ہم شام تک یہی ہیں ہم آپ کو یہ سارا شوق انشاءاللہ دکھائیں گے ہاں جی فیصل بھائی جو کی آلے ٹھیک ہو فیصل بھائی آئے ہیں جی پھر میں دیکھ رہے ہیں جی ہاں جی شیئر گلزار تھا وہ راندے چار پانچ کو اتر آئے ہیں جی ہاں جی شیئر گلزار تھے ہیں ایسا کہ چاریں کٹھے رہے ہیں کہ اگر نے آج ان چارے آمد دی چارے کبھتر کٹھے نے ماشاءاللہ جی کسے نظر آرہے ہیں کبھتر جا کمنٹس کرے ہو ہاں جی کبھتر نظر آرہے ہیں تو انہوں کیسے ملتا ہے مستاد شیئر غلزہ صاحب انسان میں نے چھاتے جی گجرانے توں جی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسے لئے شکریہ جی آنے جی نظر آ رہے ہیں جی کبوتر لالہ جی اے توڑے پردیسی براہ ماں واسے جی شوک کرا رہے ہیں جی جیڑے پردیسی بیٹھے ہیں جی کاراندھے بچ باندھنے لاغ ڈان دی وجہ تو کبوتر بات جیڑے پراہ آنے جی آنے جی آنے جی آنے جی ہم نے کبوتر خواہ آ رہا ہے ہم نے کبوتر شروعا ہے کبوتر شروعا ہے کبوتر شروعا ہے ہم نے صرف روزا ہے ہم نے کبوتر شروعا ہے آب سیرینی کیا ہے میں ہے آ رہا ہے یہ آپ م 뭘 ملوس ہے when مانجی کو بتر آیا ہے نا جی شیک سا براندہ جی مللل با جی کنے بیٹھے ایک بیٹھا جی کبوتر جی محمد فضال جت صاحب ایک کبوتر بیٹھا جی شیک سا براندہ جی دو جی آرہے نے جی بیند بیند دیا تیاریاں دے بیچنے جی انشاءاللہ وہاں دے توانو جی بیندے ہوئی مجھے نظر آرہے نا جی نیڑے ہم دن تفیر آستاذ شیخ گلزار صاحب آپ گجران راجی ہونا دی چھاتے جی افضال جت صاحب جی ایرابا جبل کو صاف نظر آرہے ہیں جی میربانی جی افضال بھائی جی مجھے گوزار سے بیٹھا جی ڑھر را ہے پرا کی سار روڑی شکری اس دن تک میں دیکھتے اور وہاں دن پر کو اس روڑی جی آپ گوزار را ہ Frankfurt کے بعد نجھے میں ڈسین رہ رنگ میں چسار پاس ہے میں گوزار را hátern اچھا چاک跟我 ل آنرہے ہیں جی سار اس رنچے دن پایا ہے میں ڈالوں ڈسین رہ بہا، وہاں آثیت ابھی طرور کی انمنت فاقط ہماری بھائی ہماری بھائی ہماری 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 اسطاع شیئر غلدار ساوراندے پانجی کو اتر نظر آرہے نہیں یہ سامنے جی ہماری 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 طبی موسیقی 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 موسیقی